آہ بات بات آپ کو گاڑی کے اندر جو ہے اُبلتے ہوئے پانی کی آواز آنے لگتی ہے تو آپ مکینی کے پاپ جاتے ہیں جب آپ مکینی کے پاپ جاتے ہیں تو وہ یہ جو تھرمو سٹیٹس کلاتے ہیں اس کے دن پر تھرمو سٹیٹس ہوتے ہیں جو کہ ریڈیٹرز کے اس پائپ میں اس پائپ کے اینڈ پہ یہاں اندر ہے لگاوا ہوتا ہے وہ اس کو نکال کے ان تھرمو سٹیٹس کو نکال کے پھیک دیتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ اپنی گاڑی کا تھرمو سٹیٹ کبھی نکال کے نہ پھیکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی اپنے ہی گاڑیاں ہیں وہ 96 ڈگری ٹمپریچر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو پانی کے کھولنے کی یعنی کہ اُبلنے کی آواز آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس میں پانی ڈال لکھا ہے اس کی وجہ سے لیکن اگر پانی کی آواز آ بھی رہی ہے تو آپ کو اس بارے میں فگر مند ہونی کی ذوت نہیں ہے کیونکہ پانی اس کے اندر کا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو نکال دیا تو کیا ہوگا کہ پانی بغیر 96 ڈگری ٹمپریچر حاصل کی بغیر سرکولیٹ ہوتا رہے گا تو کیا ہوگا اس کا جو اندر ڈیش بورڈ ہے وہاں پہ ای سی ایم انجن کنٹرول موڈیول ہے جو کہ اس بات کو سنس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو 96 ڈگری ٹمپریچر ملا ہے یا نہیں ملا جب اس کو نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ پیٹرول زیادہ ڈالنا شروع کرتا ہے تاکہ انجن ہیٹ اپ ہو تو کیونکہ ہماریاں اس بارے میں معلومات نہیں ہیں تو کیا ہوتا وہ اس کو نکال دیتے ہیں اور آپ کی گاڑی کا کنزیوم پیٹرول زیادہ ہونے لگتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کی طرف کے آپ کب تک کا صحیح ہے تو یہ آپ میرے پاس اس وقت یہاں پہ یہ میٹر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ جو ہے یہ میٹر یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ لنگ کی جو ہے نشان نظر آ رہا ہے اگر آپ کی یہ جو سوئی ہے یہ ریڈ تک نہیں پہنچ رہی یہ یہاں تک ہے اور آپ کو پانی کی اُبلنے کی واضح آ رہی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ گاڑیاں اب جو نئی آ رہی ہیں ان کو ڈیزائن ہی سی لی کیا اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ 96 ڈگری ٹمپریچر پہ رہیں تو بس آپ اس کے اندر پانی میں ڈالیں اور اس میں کورنٹ ہونا چاہیے اس کو اوپر میں میں ایک ویڈیو بناؤں گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی